موسیقی مولانا تقریر وغیرہ کے اندر گالیاں یا پھر نازب الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے کیونکہ کبھی یہ بیان سنتے ہیں تو بچے وغیرہ پر اس کا کیا اثر ہوگا اور دوسری اسلامی بہنوں کو بھی شیئر وغیرہ کرنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے محترمہ جان آپ نے جو یہ لنک مجھے ویڈیو کا بھیجا تھا اول تو یہ میں اوپن کر کے دیکھ نہیں پایا کیونکہ یہ غالباً ایڈمن نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے تو جو آپ نے ایکزامپل کے طور پر لنک بھیجا تھا وہ چونکہ ڈیلیٹ ہوگے تو میں اس کو سن بھی نہیں پایا کہ اس کے اندر کس قسم کے نازیبہ الفاظ یا کس قسم کی اس میں گالیاں تھی اور دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر کے کس موضوع پر بیان تھا یا کیا معاملہ تھا اور کس قسم کے سخت الفاظ استعمال کیے گئے اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ بوقت مناظر کو حق ظاہر کرنے کے لئے باطل کو شکست کے لئے سختی کے الفاظ کا استعمال کرنا یا سخت مجاز کا اپنے مظاہرہ کرنا یہ بالکل درست ہوتا ہے ایسے موقع محل وہ ہوتا بھی ہے کہ وہاں پر آدمی کا مجاز ایسا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ رسول کی غستاکی کے اوپر ناراضگی ظاہر کرنا اور باطل کا رد کرنے کے لئے ان کے لئے نازیبہ الفاظ استعمال کرنا تو اس میں بھی شرن کوئی کرات نہیں ہوتی یہ ایک مثال ہے کہ مناظرے کے میدان میں جب دو مناظر ہوں گے حق باطل ہوگا ایک حق ہوگا تو اللہ رسول یا اولیاء اللہ کی یا فردین اسلام کی غستاکی کے لئے حق مناظر کو سامنے والے کے لئے نازیبہ الفاظ استعمال کرنا اور کیا کہتے ہیں سختی وغیرہ ظاہر کرنا تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رسول کی رضا کے لئے یعنی ان کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی کی بنا پر انشاءاللہ تعالیٰ وہ ثواب بھی پائے گا دوسرا ایک سیچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی مقرد جو ہے مسلمانوں کو بیزار کرنے کے لئے ان کو راہے راست پہ راہے حق پہ لانے کے لئے اس طریقے کے الفاظ اگر مثالیہ طور پہ استعمال کرے کہ جیسے سمجھانے کی غرض سے کہ آپ لوگوں کی یعنی زندگی جیسے وہ بیان کے اندر اس طریقے کے جملے بول رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی جینے کا انداز اب بالکل جانوروں کی طرح ہو گیا ہے کہ اٹھنا سونا کھانا نہ آپ نماز روزے کے ہو نہ ذکر درود کے ہو نہ اس قسم علم دین سیکھنے کی طرف یعنی محول سے پریشان ہو کر اور اللہ رسول کی شریعت کا درد ان کے دل میں ہے وہ نوجوانوں کو بیزار کرنے کے لئے اگر اس طریقے کی جملے بولتے ہیں جیسے میں نے مثال کے طور پر دیئے کہ آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مطلب زندگی کا جو آپ کا اصل مقصد ہے وہ غائب ہو گئے اور آپ کی زندگی ایک جانور کی طرح ہو گئی ہے کہ بس اٹھے کھائے پیئے سو گئے نہ اس کے اندر کوئی عبادت ہے نہ اس میں اللہ رسول کا نام ہے تو یہ ایک حقیقت بھی ہے جس سے مو نہیں پھیرا جا سکتا کہ اگر واقعی کسی کی زندگی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کرتا اور اس طریقے کا معاملہ ہے تو واقعی اس کی زندگی جانور کی طرح ہے تو اتنے الفاظ جو ہے وہ چل سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی انگالی میں شمار نہیں ہوں گے اب کیونکہ یہ ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے اس طریقے کی باتیں اکثر آپ نے دیکھیں گے کہ گھر کے بڑے بھی جو ہے نا وہ بولتے ہیں تو اس قسم کی باتیں تک ٹھیک ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بدمذہب نے کوئی ایسی سخت گستا کی کر کے کوئی ویڈیو کلپ پبلسٹ کی ہے جس کے رد میں علماء نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کا رد کیا یا مسلمانوں کو حقیقت سے آگا کیا اور اس بدمذہب کے لیے جو ہے نا برے الفاظ استعمال کیا مثلا خنجیر سور یا خبیص اس قسم کے الفاظ استعمال کیا یہ باطل کے رد کے لیے کیا تو اس کے اندر بھی شرن جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے واقعی جو اللہ رسول کا استاق ہوتا ہے وہ خنجیر اور خبیص ہی ہوتا ہے وہ انسانی جامعے کے اندر جانور ہوتا ہے تو اسی لیے وہاں تک بھی ٹھیک ہے اب رہا یہ کہ اس سے بڑھ کر اگر کوئی الفاظ ہیں علماء سنت کے جو گالی کی طرف مائل ہیں اور یا پھر نازیبہ الفاظ اور وہ بے وجہ ہیں تو ایسا بہت مشکل لگتا ہے کہ بے وجہ یا بنا کسی موقع محل کے وہ ایسا الفاظ استعمال کریں تو یہ میں نے صورت بیان کر دیں کہ بعض صورتوں میں یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ الفاظ سخت ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ گنجائش بھی ہوتی ہے ان سخت الفاظوں کو حضم کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اب چونکہ آپ نے جو ویڈیو بیجی تھی میں اس کو دیکھ نہیں پایا کہ وہ ٹائٹل کیا تھا ٹوپک کیا تھا کس موقع پر بیان کیا گیا تو اس لیے کوئی بھی حکم اس طرح لگانا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ جائز کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں اور رہا یہ کہ بے وجہ کا گالی بکنا تو یہ بہت حد تک ناممکن بھی ہے کہ ایسا تو کوئی علیم دین کرے گا بھی نہیں کہ بیان کے اندر بے وجہ نازبہ یا گالیوں کو استعمال کرے یا تو پھر آپ ان الفاظوں کو لکھ کر مجھے سینڈ کرتی ہیں کہ اس قسم کے الفاظ انہوں نے بولے تھے حصے ملتے جلتے تو ہی کوئی جواب دیا جا سکتا تھا لیکن جہاں علماء نے اگر اس طریقے کہ کسی علیم دین نے لفظ استعمال کرے ہوں گے باطل کے رد میں بدمذہب کے رد میں تو وہ امید یہ ہی ہے کہ اگر وہ علیم دین ہے تو وہ خود اس مسئلے سے واقف ہوں گے تو دروست ہوں گے اب رہا یہ کہ دوسری اسلامی بہنوں کو جیسے شیئر کرنا پڑتا ہے یا بچے وغیرہ سنتے ہیں تو بہتر یہ اگر آپ نے وڈیو کلپ سن لیا آپ کو پرسنلی فیلنگ ہوتا ہے کہ یہ آگے شیئر نہیں کرنی چاہیے دوسری اسلامی بہنوں کو نئی شیئر کرنی چاہیے تو آپ اس کو شیئر آگے نہ کریں آپ خود سن لیں اور اس میں جو بات سمجھائی جاری اس کو خود سمجھ لیں باقی اب بچوں کو خود بھی سکھا سکتی ہیں وہ تعلیم اپنے مو سے بول کر سکھا سکتی ہیں ضروری نہیں بچوں کو وڈیو کلپ ہی پلے جو اینک کری جائے اور باقی یہ کہ اگر آپ جانتی ہیں کہ کوئی ایسا خاص مقرر ہے کہ جن کے الفاظ اس قسم کے ہوتے ہی ہیں جو اکثر نازیبہ ہوتے ہیں تو آپ پھر ایسا مقرر ہے اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہتی تو آپ پریز کر سکتی ہیں دوسرے کسی ایسا علی مدین کی بات کو سن لیں سمجھ لیں جس کی بات اور مقصد پورا ہو جائے آپ کے سننے سمجھنے میں معاملہ وہاں بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گے درمیان کی راہ نکالنا چاہے تو آپ اپنے دیں نکال سکتی ہیں باقی علماء کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سیچویشن دیکھی جائے گی کیا صورت ہے اور کس طریقے کے الفاظ ہیں